کچھ دن پہلے میں گھر پہ آیا جب میں گھر آیا تو بجلی نہیں تھی اور میں نے پھر فون کیا جو یہاں کا بجلی کا مہت موٹا اس کو میں یہاں پہ سترہ سال سے رہ رہا ہوں اور سترہ سال سے اب تک ہماری گھر ہوتے ہوئے بجلی نہیں گئی سو میں نے پہلے نمبر دونلا اندازہ کریں کہ یہاں بجلی جاتے نہیں ہے اور ہمیں ضرورتی نہیں پڑتی ان کا نمبر سیف کرنے کا تو میں نے نمبر دونہ انٹرنیٹ سے میں نے ان کو فون کیا جب فون کیا تو وہاں پہ آنسری مشین لگی تھی جو پہلے پوچھتی ہے جی کہ آپ کیا کوئی کمپلین کرنی ہے کیا آپ کی بجلی کا کوئی مسئلہ ہے بجلی نہیں ہے تو اس طرح آپ نے فالو کرنا ہے اور بٹن دبانے آپ نے ٹھیک ہے جی بٹن دباتا گیا پھر اس نے پوچھا کہ آپ کا پوست کورٹ کیا ہے اچھا یہاں پہ آپ کی جو گلی ہوتی ہے اس کا پوست کورٹ ہوتا ہے پوست کورٹ سے آپ کی گلی کا گلی پر چھن جاتی ہے یعنی لیٹ سے کہ آپ کی گلی کا کوئی بھی نام ہے اے بی سی بائی جو بھی ہے جیسے یہ پوست کورٹ اس میں ماریں گے تو وہ گلی کا نام آ جاتا ہے پھر جو آنسری مشین تھی اس نے پوچھا کہ آپ کا پوست کورٹ کیا ہے تو میں نے اپرا پوست کورٹ ڈالا تو اس کے بعد اس نے کہا جی میرے کچھ کمپلین کرنے سے پہلی کہ جی آپ کے ایریے میں اس وقت لائٹ بند ہے ہم کام کر رہے ہیں اور لائٹ جو ہے وہ رات کے بارہ بجے تک آجے گے میں نے کہا ٹھیک ہے زیری بات ہے شام کو ٹائم تھا پانچ چھ بجے کا تو پوری شام لائٹ بند رہی میں نے دیکھا نیچے کام کر رہے تھے اچھا جیسی بارہ بجے میں دس منٹ تھے تو لائٹ آگئی تو میں نے سوچا یار کہ کیا بات ہے بارہ بجے کا وہ اس نے کہا تھا اور بارہ بجے میں سے دس منٹ پہلے لائٹ آگئی ہے بات کرنے مقصد یہ ہے کہ سسٹم دیکھیں یہاں پہ کیسا ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے موسیلی گاؤں میں اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کبھی بھی وہ فون کرنے پہ نہیں آتے اتنی کامپرینٹ کرنے پڑتی ہیں پھر ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں پھر وہ آکے آپ کا جو معاملہ ہوتا ہے بجے کو چیک کرتے ہیں اور اگر آپ کے ایریے کو ٹرانس فارم جو ہے یا کوئی جو لنک جو ہے اوڑ گئی ہے تو پھر تو مسئلہ بہت بڑا ہو جاتا ہے بھائی جی وہ پھر دوسرے دن ہی آتے ہیں پیسے بھی لیتے ہیں سارا بشہ میں نے یہ ایکسپرینس کیا اور میں نے سوچا کیوں نہ آپ سے شیئر کروں کہ کیا آپ لوگ بل کام دیتے ہیں کیا آپ کیا آپ کو بل پہ دسکون ملتا ہے نہیں پاکستان میں بل بہت زیادہ ہوتا ہے یہاں پہ بھی کیونکہ یکریر میں جنگ چاہ رہی ہے تو اس کی وجہ سے کچھ مسئلے مسائل ہمیں ہو رہے ہیں گیس کی پرائز بڑھ گئی ہے لیکن اس طرح نہیں پاکستان میں کیونکہ پتا چلا ہے کہ ایک جو نارمل فیملی ہے میاں بیوی دو چار بچے جن کے ہیں ان کا جو ہے وہ بیس بیزار پنہ زار بل لہ رہا ہے اور اس لازمان جو ہے پاکستان میں بہت بل لائے ہیں بیجلی تو ہوتے نہیں ہے بلکی چیز کے ایون اس پر ٹی وی کبھی اس کے اندر ہی ٹھوکا ہوتا ہے تو یہاں پہ اس طرح نہیں ہوتا اچھا یہاں پہ پاکستان کی طرح حالی باپٹر نہیں ہے کہ کراچی میں کے ای ای سی ہے لیکن یہاں پہ اور صاحب ہے یہاں پہ ہزاروں کمپنی ہیں ہزاروں کمپنی ہیں یہاں پہ اور ایک سے بڑھ کے ایک آپ کو ڈسکونٹ دیتی ہے اس طرح انٹرنیٹ کا صاحب ہے انٹرنیٹ کی بہتر کمپنی ہیں لیکن آپ پتہ ہیں کہ دونوں بیجلی ایک جیے سے لیتی ہیں یہ کمپنیاں لیکن آگے لوگوں کو کم پیسوں میں وہ بیجلی پروائیڈ کرتی ہیں تو یہ ہے سسٹم دوسری یہاں پہ ایک بات ہے کہ یہاں پہ یہاں کے لوگ جو بھیلی استعمال کرتے ہیں جن لوگوں نے سولر پینلز لگائی ہوئی ہیں یا جن لوگوں نے میں حصہ ڈالا ہوئی ہے یہاں پہ اپنے لوگ ہیں وہ بھیلی اپنی جو ہے یہاں کی یہاں پہ سورج بہت کام ہوتا ہے سال میں پورا سال بارش ہوتی ہے سورج بہت کام ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی سولر پینلز سے بھیلی بنتی ہے لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے اتنی وہاں پہ گرمی ہے سورج ہے وہاں پہ سولر پینلز ہیں بہت کم میں دیکھے لوگوں نے میں لگائی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ ان چیزوں کو کرے گی اگر تیو میں یہ دکھایا جائے گا بھی سورج بہت اچھی ہے وہ آپ لگائیں ٹھیک ہے یا اچھی جی کمپنیاں ہوں گی سستے میں آپ کو سورج پینلز جو ہے وہ پروائیڈ کریں گی پاکستان میں بہت مشکس تھی ساری چیزیں ہو رہی ہیں ابھی بھی تو گورنمنٹ کو کچھ نہیں بچے گا گورنمنٹ کیسے آپ کو زیادہ ایکسٹر بل لگا کے بھیجے گی اور آپ ایکسٹر پیسے پی کریں گے تو گورنمنٹ وہ کام کرتی ہے ہماری اٹھا صاحب ہے یہاں میں گورنمنٹ وہ کام کرتی جو عوام کے لیے صحیح ہو عوام کے لیے جو فائدہ ہو لیکن پاکستان میں گورنمنٹ اٹھا کام کرتی ہے کہ لوگوں کا ہون چوڑنا ہوتا ہے اور وہ ایسا کام کرے گی جس میں لوگوں نقصران ہو گورنمنٹ کو فائدہ ہو اگین جیسے میں آر ویڈیو میں کہتا ہوں گلتی ہماری اپنی دوستوں ہم شروع سے جو آپ کی مشکلات حل کریں جو آپ کے بارے میں سوچیں آپ سوچ رہے ہوں کہ دماؤں بڑا آ رہا ہے تو کیونکہ ہم باربی کیو کریں اس لیے جو ہے میں دکھاتا ہوں آپ لوگ تو یہ ہم باربی کیو کر رہی ہیں یہاں اور بھی کافی سارے لوگ ہیں جو باربی کیو کر رہے ہیں وہ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں لوگ باربی کیو کر رہے ہیں اس لیے ہم پارک میں بیٹھے ہیں آج موسم جہاں بھول سے ٹھنڈ ہے تو دن کو باربی کیو کر رہے ہیں شام کو ننکا کے چھے بجے کے بعد باربی کیو کر رہے ہیں چھے بجے کے بعد ہم آئے ہیں پارک میں آپ باربی کیو کر رہے ہیں تجھے ایک ویڈیو بنا ہوں اور آپ کو اپنے ایکسپنے شیئر کروں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اسکرش ریجاز ہیں اللہ حافظ